بچپن سے لے کے اٹھارہ سال کی عمر تک ماں کی آگوش تربیت میں جس بچے نہیں زندگی کو گزارا اور پھر وہاں سے بغداد کے نظامیاں اور پھر بغداد مولا کی دھرتی پہ اور پوری زندگی جنہوں نے صرف اللہ 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 خطاب کیا اللہ کی رضا کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی اللہ کی رضا کے لیے خانقاہ کی تعمیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنود کیلئے لوگوں کے قلوب کا تذکیہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پوری زندگی ایک سال دو سال کی زندگی نہیں ہے ایک کانوے سال نائنٹی ون ایئر غوث پاک زندہ رہے ہیں ظاہری حیات میں اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں عالی حضرت کے مجلے بھائی حضرت علامہ حسن رضا بریلوی استاز زمن شہنشاہ سخن ہیں علامہ حسن رضا بریلوی ارز کرتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث آزم اسیروں کے مشکل کشا غوث آزم فقیروں کی حاجت رواغ غوث آزم بھئی آپ میں ترز میں پڑھوں تو ابھی سبحان اللہ کہیے گا تحت لفظ میں بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے بولیے اسیروں کے مشکل کشا غوث آزم فقیروں کی حاجت رواغ غوث آزم اور مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث آزم جو دکھ بھر رہا ہوں ارشد بھاب سنیے گا جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں کہوں کس سے تیرے سوا غوث آزم جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں او بھائی کہاں چلے گئے جو ہم کو ناشتہ کرا رہے تھے اور بول رہے تھے کہ ہم ہر کام غوث پاک کنارہ لگا کے شروع کرتے ہیں وہ تو ہم کو دیکھی نہیں رہے اچھا وہی پانے والے ہیں جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں کہوں کس سے تیرے سوا غوث آزم اور کہے تھوڑا سا ساؤنڈ دو یار ایکو کم کرنے کے لئے بولا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹیون چاہیے نا اور بیٹھیں آپ بھی بیٹھ جائے سر جی ہاں اور پھر کہا کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی صحیح ہے اب ٹھیک ہے کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی اپنے دل کی یہ حسن بریلیوی کس سے جا کر کچھ کہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث آزم سنے کون تیرے سوا غوث آزم اور آلہ حضرت کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربھلا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اوہ تلوہ تیرا ریٹرننگ ادر سے صحیح نہیں آ رہی ہے نا آپ کی طرف سے اولیاء ماب آ رہی ہے ماشاءاللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اوہ تلوہ تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا تو ہم انصور صرف اللہ توجہ چاہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا یہ شیر بھی سمجھ میں آیا تو نیتا جی کو ہی سمجھ میں آیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو ارشد بابو میں اس کو واضح کر دیتا ہوں تجھ سے در یعنی غوث پاک آپ جس جہاں پہ ہے نا تو آپ سے منصوب و در آپ کا ہے اس در سے کتے کو نسبت ہے اور اس کتے سے غلام غوث قادری کو نسبت ہے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور جب سے جب سے غوث پاک کے در کا کتہ ہم بنیں تو ہم نے بھی ہندوستان کی دھرتی سے سینہ ٹھوک کے کہنا شروع کیا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرہ تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرہ تیرا تو یہ سرکار غوث پاک کے نام سے منصوب یہ مجلس ہے ہم چاہیں گے کہ سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں چند منٹ میں ذرا توجہ کے ساتھ اب گفتگو سماعت کیجئے چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے ابھی آپ نے مولانا منصور صاحب قبلہ کو سماعت کیا صاحب رضا سیوانی کو سنا ارشد بابو کو پھول ٹائم چونکہ ہم لوگوں کو دینا ہے پھر اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا بیان ہو جائے گا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب غوث آزم کے دیوانے ہیں اور یہ غوث پاک کے چاہنے والوں کی مجلس ہے ایک بات میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں میں بہت ہائی لیول کی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے نہیں تو ابھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا میسج آ جائے گا کہ آپ گفتگو کو تھوڑا سا لیول لوگ کیجئے یہ محبت ہے ان کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی جن کے ہم اور آپ چاہنے والے ہیں غوث پاک کو وسال کیے ہوئے یعنی ان کو انتقال کیے ہوئے کتنے دن ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ دس سال یا بیس سال پہلے کی بات نہیں ہے بلکہ آٹھ صدیاں گزر گئیں آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم شیخ پورا میں اس وقت ہیں ہم بغداش شریف میں نہیں ہیں ہم جیلان میں نہیں ہیں ہم اس وقت بسرا میں نہیں ہیں ہم کوفا میں نہیں ہیں ہم عراق کے کسی شہر میں نہیں ہیں بلکہ ہم تو ہندوستان کے ایک دور افتادہ علاقہ بیہار اور بیہار کے سیوان کے بسندپور بلوک کے گاؤں میں شیخ پورا میں موجود ہیں لیکن کیا بات ہے بچے بچے کی زبان پہ غوث آزم کا نام موجود ہے ہر گھر میں غوث آزم کا نام موجود ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں سے پوچھئے وہ بھی کہتے ہیں بڑے پیر سرکار بوڑی بوڑی عورتوں سے پوچھئے گھر میں لاکر ایک بکری کو رکھ دیا یا ایک خصی رکھ دیا ہے ایک مرغہ رکھ دیا ہے کیا بھائی گیارہویں شریف قریب ہے ہم یہ مرغہ زبا کرنے کے بعد زبا تو اللہ ہی کے نام پہ جانور ہوتا ہے لیکن زبا اللہ کے نام پہ کریں گے پر ہم غوث پاک کا فاتحہ دیں گے عورتیں کہہ رہی ہیں بڑے پیر سرکار ارے مولانا منصور صاحب قبلہ کہا ہے آئیے فاتحہ ہے مولانا منصور پہنچیں گے امہ کس کے نام سے فاتحہ ہے بڑے پیر صاحب کے نام سے فاتحہ ہے مولانا اجاز کا ہے میرے گھر فاتحہ آئیے بڑے پیر سرکار کے نام سے فاتحہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ارشد رضا نوری صاحب قبلہ کہ آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے یہ دس دن پہلے کی بات نہیں ہے یہ بیس دن اور پچاس دن پہلے کی بات نہیں ہے یہ سو سال پہلے کی بات نہیں ہے آٹھ سدیاں گزر گئیں بلکہ نو سو سال ہونے کو ہے آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ غوثِ آزم اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ان کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں آج ان کا نام زندہ ہے ہمارے فکر و خیال میں ہماری یاہو میں ہماری تقریروں میں ہماری تحریروں میں ہماری نیجی مجلسوں میں عورت کی زبان پہ بڑے پیر سرکار چھوٹے چھوٹی بچیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان پہ سرکار بڑے پیر بوڑھوں کی زبان پہ سرکار بڑے پیر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا غلام غوث قادری کی تقریر کے بنیاد پہ لوگ غوثِ آزم کو یاد کر رہے ہیں نہیں نہیں میری تقریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا حضرت اللہ مفتی سلطان صاحب قبلہ کے خطاب کی وجہ سے لوگ غوثِ آزم کو جانتے ہیں نہیں صاحب ہمارے خطاب یا کسی اور کے خطاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج ہمارے دلوں میں آج آپ کے دلوں میں جو سرکار غوثِ آزم آپ دیکھیں میں تو بول رہا ہوں نا جب جان لائٹ کھٹی جنرنیٹر کیا وہ کوئی ایشن ہے آپ میرے طرف دیکھیں سرکار غوثِ آزم شیخ عبدالقادری جیلان ان کی محبت اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لیا اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا میں نے اپنی گفتگو کو کنٹینیو جاری رکھا ہے میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لیا اور جنہوں نے نیک عمل کیا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا مجھے کہنے دیا جائے ہائی لو ہائی لو چار سو ستر ہجری میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جیلان کی دھرتی پہ بچپن سے لے کے اٹھارہ سال کی عمر تک ماں کی آگوش تربیت میں جس بچے نہیں زندگی کو گزارا اور پھر وہاں سے بغداد کے نظامیاں اور پھر بغداد مولا کی دھرتی پہ اور پوری زندگی جنہوں نے صرف اللہ اللہ خطاب کیا اللہ کی رضا کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی اللہ کی رضا کے لیے خانقاہ کی تعمیر کی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کے قلوب کا تذکیہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے پوری زندگی ایک سال دو سال کی زندگی نہیں ہے ایک کانوے سال نائنٹی ون ائر غوث پاک زندہ رہے ہیں ظاہری حیات میں ایک کانوے سال چار سو ستر سے پانچ سو اکسٹھیجری ٹک پوری زندگی صرف اللہ 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 کے لیے پوری زندگی گزارا غوثِ عظم تو پردہ فرما گئے لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے غوثِ عظم کی محبت کو ڈال دیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلح کی عالی حضران مسلح کی عالی حضران حضرت اللہ مولانا غلام غوث قاضی جشن غوث الورا زندہ باد ماشاءاللہ جشن غوث الورا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ سرکار غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں کہ وہ میرا نام لے ہم تو غوثِ عظم کے دیوانے ہیں غلامِ غوثِ عظم بے قصو مستر نمی ماند اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نمی ماند ہم تو غوثِ عظم کے غلام ہیں صاحب ہم بے قصو مستر کہاں ہیں ہم تو ہر وقت انہی کا نام لے رہے ہیں غیا غوث المدد اور یا غوث المدد کا نعرہ ہم بلند کرتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ عظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ عظم اب میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں آج ہم یہاں بیٹھیں شیخ پورا میں لیکن ذکر غوثِ عظم کا ہو رہا ہے آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا سورہ مریم کی آیت نمبر چھان نوے اب یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ مسلم شریف کے بھی اندر ہے یہ حضرت اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں اور یہ حدیث قدسی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ غلام غوث قادری آپ غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں آج آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ شیخ پورا میں بیٹھے ہیں غوث آزم کے ذکر کے مجلس کو آپ نے کیوں سجایا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے یا غوث یا غوث کا نعرہ کیوں بلند کر رہے ہیں آج عورتوں کی زبان پہ بڑے پیر سرکار کا نام کیوں موجود ہے آج کوئی بھی شخص کہیں کہو لیکن سرکار بڑے پیر گلی گلی میں غوثیہ جامعہ مسجد مدرسہ غوثیہ علاقہ کوئی ہو مدرسہ غوثیہ قادریہ کوئی پیر صاحب ہو خانقہ قادریہ مدرسہ قادریہ سب لوگ اپنے آپ کو غوث آزم کی طرف منصوب کر کے اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں یہ نہیں صاحب کہ غوث آزم کی عزت بڑھ رہی ہے ہم قادری ہیں اور قادری اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے ہمارا مقام بلند ہو جائے ہم اس لیے نسبت جوڑتے ہیں سرکار بڑے پیر کی جانب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو پہلے ندا دی جاتی ہے یہ جبریل اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر یہ کون ہے جبریل یہ سید الملائکہ جبریل ہے یہ کون ہے جبریل یہ اللہ کے فرشت جبریل ہے یہ کون ہے جبریل یہ فرشتوں کے سردار جبریل ہیں یہ جبریل کون ہے یہ رسول ملائکہ جبریل ہیں یعنی فرشتوں میں جو رسول ہیں اسی رسول میں حضرت جبریل کا بھی شمار ہوتا ہے یعنی فرشتوں کے رسول حضرت جبریل ہیں وہ رسول ملائکہ میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو بھی کر اب حضرت جبریل بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت جبریل تنہا محبت نہیں کرتے پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں گوش بر آباز ہو جاؤ اور سنو فرشتوں یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے میں محبت کرتا ہوں پھر سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب سارے فرشتے محبت کرتے ہیں ثُمَّ يُودَ عَلَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ فِي اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں غوثِ عاظم سے کیوں محبت کرتا ہوں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں غوثِ عاظم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یار ہم سے کیوں پوچھتے ہو اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہم کہاں محبت کرتے ہیں محبت تو اللہ اور اس کے سارے فرشتے کرتے ہیں اور اس کے بعد تب انسان محبت کرنا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے شان غوث عاظم یہ ہے مقام غوث عاظم اور غوث عاظم تو شیخ الانس والجن والملائی کا ہیں آپ انسانوں کے بھی شیخ ہیں آپ اجنہ کے بھی شیخ ہیں اور آپ فرشتوں کے بھی شیخ ہیں ابھی آپ نے جو پڑھا مولا منصور صاحب کون سا کلام پڑھ لیتے فرشتے بھی خطبہ کیا تھا شیر وہ اور وہ جو شیر آپ پڑھ لیے خطبہ پڑھتے ہیں غوثِ آزم کا ہاں ہاں پڑھتے ہیں غوثِ آزم کا یقیناً پڑھتے ہیں عالمِ بالا میں تذکرے ہو رہے ہیں تو سرکار بڑے پیر کے اور میرے امام نے تو سینہ ٹھوک کے کہا تھا نا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی ہاں اگرم سینے پہ ہاتھ مار کے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے غوث پاک تو میرے ہیں نا ہم غوثِ آزم کے ہیں کاش کہ وہ بھی کہہ دیں کہ ہم ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں پر وہ بھی تو کہہ دیں کہ یہ سب ہمارے ہیں اور یقیناً کہیں گے یقیناً غوثِ آزم کہیں گے چونکہ ہم اس وقت تک ان کا نام ہی نہیں لیتے جب تک وہ نہ چاہیں یہ غوثِ پاک اس تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا لادلہ بیٹا آپ کے ہیں یہ جو غوث پاک کی عظمت شانِ غوثِ آزم مقامِ غوثِ آزم ادھر توجہ میری جانب رہے یہ غوثِ آزم کون ہے غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث توجہ میری جانب رہے غوثِ آزم میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں بھی تشریف لارہی ہیں سرکار غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ اکبر باپ کی طرف سے ان کا سلسل نسب حضرتِ امامِ حسن تک پہنچتا ہے اور ماں کی طرف سے امامِ حسین تک تو مجھے کہنے دیجئے کہ غوثِ آزم کی رگوں میں جو خون دوڑا ہے وہ خون امامِ حسن کا ہے اور امامِ حسین کا ہے باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور امی جان کی طرف سے حسینی سید غوثِ آزم ہیں تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محجدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریہ تیرا یہ میرے امام نے کہا اب سنیئے ایک بات اور سنا دو آخری بات ہم غوثِ آزم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم چونکہ میرا ایک اپنا مجاز ہے کہ ہم غوثِ آزم کی استقامت کو میں بیان کرتا ہوں پر کرامت کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ کرامتوں سے ہماری عقیدتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے ہماری عقیدتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے میں صرف ایک بات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے میرے امام نے کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا ذرا سنیئے گا غوث سے سنیئے گا سرکار غوث پاک اپنی خانقاہ میں ہیں تبجہوں سے سنیئے گا اپنی خانقاہ میں ہیں یہ خانقاہ قادریہ ہے جس کو اشٹیبل کیا تھا غوث پاک نے بغداد مواللہ کی دھرتی پہ خود اس کے فاؤنڈر ہیں خانقاہ قادریہ کے چونکہ آپ کے پیرو مرشد حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہلے وہ ان کا مدرسہ تھا آپ نے مدرسہ بھی قائم کیا مدرسہ قادریہ اور پھر اس جگہ کو آپ نے ڈائی وارٹ کر کے بازابتہ آپ لے گئے خانقاہ قادریہ میں جہاں پہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کے قلوب کا تسکیہ ہوتا تھا سرکار غوث پاک ان کے قلوب اچھا یہی غوث پاک کے تھے جو دیوانے ماشاءاللہ قلوب کا تسکیہ فرماتے تھے عرشد بابو اب ذرا سنیے گا میرے غوث پاک کہ جن کے ہاں لنگر عام ہے آج بھی لنگر چل رہا ہے آج بھی بغداد مولا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں ہر وقت چوبیس گھنٹہ عام لنگر ہے جو کھانا آپ پسند کریں آئیے کھائیے چونکہ غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا میں نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ میں نے تحقیق کی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سب سے بہترین عمل یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا اور پانی پیلانا یہ سرکار غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی نے ارشاد فرمایا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ذرا سنیے گا اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی خانقاہ میں ہیں اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ اور تھے ایک صاحب ایک شیخ تھے جن کا نام حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ ہے ذرا غور سے سنیے گا حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ شیر خود شیر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معمور کر دیا تھا کہ شیر ان کے حکم کو مانتا تھا اب یہ شیر کی سواری کرتے تھے اپنے شیر پہ احمد جام سوار ہوئے اور ان کا اصول تھا کہ جہاں جاتے تھے اور جس کے ہم مہمان بنتے تھے مہمان جب بنیں گے تو ظاہر سی باتیں لوگ ناشتہ پیش کریں گے کھانا پیش کریں گے لیکن اپنے شیر کے لیے بھی یہ جانور ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھائی شیر کی بھی خوراک چاہیے شیر کے لیے بھی کھانا چاہیے اب یہ چلے بڑے تھاٹ بھانٹ سے اور غوث پاک کی خانقاہ کی طرف روہ دما ہوئے لیکن ان کے در میں تھوڑی سی ایروگنسی آ گئی تھی تھوڑی سی ایسی بات آئی کہ صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم خانقاہ قادریہ جا رہے تھے یہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا میرے مریدوں دیکھنا میری مہمان نوازی تو وہ کریں گے ہی ساتھ ساتھ میرے شیر کے لیے بھی وہ جانور بھیجیں گے اور شیر کے بھی کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو تھوڑا سا انہوں نے دل میں کچھ سوچا تھا ادھر غوث پاک کو خبر ہوئی کہ احمد جام آ رہے ہیں غوث پاک نے کہا کہ میری خانقاہ میں ایک گائے ہے لے جاؤ اس گائے کو اور چکے ان کے شیر کے لیے زیافت کے طور پر پیش کر دو اب ان کا خادم غوث پاک کا خادم گائے لے کر چلا لیکن پیچھے پیچھے غوث پاک کی خانقاہ کی ہڈیوں پہ پلنے والا ایک کتہ بھی موجود تھا کاش کہ وہ کتہ ہم بھی ہو جاتے تو ہماری بھی شان بلند ہو جاتی خانقاہ قادریہ سے منصوب ساری چیزوں کا عدب کرنا ہے اب وہ دبلہ پتلا کتہ بھی اس گائے کے پیچھے چلا کتابوں کے اندر آیا ہے احمد جام ادھر انہوں نے شیر کو دیکھا دیکھنے کے بعد اپنے موریدین سے کہنا شروع کیا ارے میرے موریدوں تم نے دیکھ لیا میری حیثیت کو شایخ عبدالقادر جیلانی میرے استقبال کے لیے میرے جانور کے لیے میرے شیر کے لیے انہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہوں نے گائے کو بھیج دیا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں حضرت احمد جام بھی ہیں یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن غوث آزم چونکہ ولیوں کے سردار ہیں لوگوں کے قلوب پر ان کو آگاہی حاصل ہے کون دل میں کیا سوچ رہا ہے غوث آزم کو خبر ہے غوث آزم نے بھیج دیا تھا ان کے شیر کی خوراک کو بھی لیکن غوث پاک کی خانقہ کی ہڈیوں پہ پلنے والا وہ کتہ بھی پیچھے پیچھے تھا شیر جیسے ہی چھلانگ لگانا چاہا کہ اس گائے کو شکار کرے جب تک کتے نے چھلانگ لگا کے ایک وار میں اس شیر کے پیٹ کو پھار دیا ہے اسی تناظر میں میرے آلہ حضرت نے کہا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا اس کتے کو جو طاقت ملی ہے اس کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہے بلکہ آپ کی ہڈیوں پہ پلنے والا یہ کتہ ہے اسی بنیاد پہ اللہ نے یہ قدرت اس کو عطا فرمایا تھا مجھے بتائیے یہ ہے شانِ غوث آزم اب میں ایک چیز اور پوچھوں گا کہ بھائی احمد جام تو مہمان تھے نا تو مہمان کے لئے تو ناشتہ پانی کھانا پینا کا انتظام تو کرنا ہوگا لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ کتے نے احمد جام کے شیر کو پھار دیا ہلاک کر دیا تو بات کچھ اور نہیں تھی بات یہ تھی کہ احمد جام کے دل میں تھوڑا سا خیال کچھ آ گیا تھا کہ بھائی دیکھو میری حیثیت نہیں نہیں صاحب کوئی حیثیت نہیں غوث پاک کہ غلام آپ بنیں گے جبھی آپ بھی شہنشاہ بنیں گے کیا حضرت غوث پاک کی غلامی میں شاہنشاہی ہے سرکار غوث پاک کی غلامی میں شاہنشاہی ہے اور میرے غوث آزم کی شان اور غوث آزم کا مقام دیکھئے چونکہ ڈیڈ لائن 30 منٹ کا تھا 29 منٹ ہو گئے ہیں ایک منٹ میرے پس ٹائم بجا ہے سنیے جب میرے غوث آزم نے کہا تھا قدمی ہمارے معزز مہمانہ ہیں اس لئے میں آج آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں ہمارے عرشد بابو کو خوب آپ سنیے ماشاءاللہ نہیں تو پڑھتے ہیں تو ان سے بھی ایک کلام پڑھو آج سن لیا جائے گا شہزاد صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا بس آخری بات میرے غوث پاک نے جب فرمایا سنیے گا صاحب قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ او جو عالم تھا بغداد کی جامعہ مسجد میں پورا بغداد جمع تھا اور غوث پاک بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ تھے اور بڑے ناس سے آپ نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ موجود ہے جتنے ولی موجود تھے اللہ مآجہ صاحب قبلہ اس وقت جو ظاہری حیات میں تھے انہوں نے اپنی گردن کو جھکایا جو عالمِ عرواح میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردن کو جھکایا سب نے کہا کہ یقیناً غوث پاک میری گردن پہ آپ کا قدم ہے ہمارے راجہ ہند کے راجہ سلطان الہند نائبِ رسول عطائے رسول فی الہند نائبِ رسول فی الہند حضرتِ خاجہ معین الدین چشتی اس وقت غزنی کے پہاڑیوں میں آپ مراقبہ کی قیفیت میں تھے آپ نے کہا اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا قدمِ ناس معین الدین کی گردن پہ بھی ہے معین الدین کے سر پہ بھی ہے معین الدین کی آنکھوں پہ بھی ہے اللہ اکبر یہ شان غوثِ عظم کی یہ مقام ہے غوثِ عظم کا لیکن کسی نے گردن پہ لیا کسی نے سینے پہ لیا کسی نے آنکھ پہ لیا کسی نے سر پہ لیا لیکن قربان جاؤ نقی علی خان کے خانوادے کے اس شہزادے پہ جسے دنیا مصطفی عظم خان مفتی عظمِ ہند کے نام سے جانتی ہے عالی حضرت کے چھوٹے بھائی مصطفی عظم ہر دور میں لوگوں نے غوثِ عظم کی منقبت پڑھا ہر دور میں لوگوں نے غوثِ عظم کی شان کو بیان کیا لیکن حضور مفتی عظمِ ہند پکار اٹھے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عظم یہ دل بھی آپ کا ہے یہ جگر بھی آپ کا ہے یہ آنکھیں بھی آپ کی ہیں یہ سر بھی آپ کا ہے میرے غوث آپ جہاں چاہیے مصطفی عظم حاضر ہے آپ جہاں چاہیے قدم رکھئے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں جو پھر احمد جام جب پہنچے غوث پاک کی بارگاہ میں تو ایسا نہیں کہ غوث پاک نے ان کو ہٹا دیا نہیں سینے سے لگایا خانقاہ میں دسرخان لگوایا انہیں کھلایا پلایا پھر ان کے لئے سواری کا انتظام بھی کیا تب احمد جام کو بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو ابھی میری سواری کو جو ہلاک کرایا گیا یہ میرے اندر دل میں کچھ بات آئی تھی اسی کا نتیجہ تھا پھر غوث پاک نے وہ کچھ عطا کیا جو پہلے احمد جام کے سینے میں موجود نہیں تھا غوث پاک نے اپنے سینے سے لگا کے عطا کر دیا اب غلام غوث قادری کو کہلے نے دیا جائے قیامت تک کے لئے وہی ولایت کے منصب پہ فائز ہوگا اور اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث آزم نہ چاہیں اور وہی ولی بنے گا یہ غوث پاک جس کی سفارش فرمائے میرے غوث آزم شفارش اگر کرے تو پھر اللہ کے ولی بن جائیں گے تو پتہ یہ ہم تو وہی کہیں گے جو عالی حضرت نے کہا جو استاز زمن نے کہا جو میرے پیرو مرشد حضور تاج شریعہ نے کہا کہ دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہیں یاغوث المدد پیرو کے آپ پیر ہیں یاغوث المدد بولی آپ بھی یاغوث المدد پیرو کے آپ پیر ہیں یاغوث المدد اہلِ صفا کے میر ہیں یاغوث المدد اور رنجو علم کثیر ہیں یاغوث المدد ہم آجز و اسیر ہیں یاغوث المدد دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہیں یاغوث المدد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم